بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین بہت اہم انٹرنیشنل کچھ خبریں ہیں امریکہ جو اپنی بیس پاکستان میں بنانا چاہتا تھا اب اس میں کامیاب ہو چکے ہیں لیکن جگہ کام ملی ہے وہ قطر کو استعمال کر کے انہوں نے افغانستان میں نظر رکھنے کے لیے قطر سے افغانستان کا ایک دفاعی معاہدہ کروایا جس میں وزیر دفاع مولوی یاکوب کہہ رہا ہے کہ اس معاہدے کو ہم سیکیورٹی فورسز کی تنخواہ اس کی وردیاں ان کا اسلحہ یہ طوان چیزیں جو اس سے ہم لیں گے تو ایک بہت بڑی ڈیل انہوں نے کر لی ہے اور اس معاہدے کو تمام مغربی ممالک کی مشاورت کے بعد کیا گیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں افغانستان کو پابند کیا گیا ہے کہ جی عالمی قوانی کی بھی پابندی کریں انسانی حقوق کا بھی خیال کریں دوسرے معنوں میں ان کی ڈکٹیشن مانیں یہ کہ پاکستانی قیادت کو یہ جلتی آگ کے اندر آپ تیل مت ڈالیں کیونکہ امریکہ اس خطے میں ایک نئی گیم پلین جو تیار کر رہا ہے پاکستان اس کا ایک باقاعدہ مہرہ بدقسمتی سے بن چکا ہے ہماری سیول اور اسکری قیادت نے جو امریکہ کے سامنے آپ کے سامنے لیڈ گئے تھے ان کی سائیڈ لی اب جو بھی ایشیا کے اندر ہو رہا ہے اس میں امریکہ کے ساتھ ساتھ پاکستان پر بھی آپ کو بتا ہے نشانہ لگے گا الزام آئے گا کیونکہ اہم ترین جیوگرافیائی پوزیشن ہے اور ہماری اہمیت دنیا جانتی ہے تو اسی لئے چین کے جو وزر خارجہ ان کا یہ بیان بڑا ہے میں انہوں نے خبردار کیا ایک قسم کا ایشیای ممالک جو ہیں وہ عالمی طاقتوں کے مہرے کی طرح استعمال نہیں ہونے جی انہوں نے وبا قیدہ لفظ استعمال کیا ہے اور اگر پاکستان یہ کرتا رہا تو خطے میں جو ابرتی ہوئی نئی تبدیلیاں ہیں ان سے آپ تنہائی کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ چین اور روس نے ہر حال میں امریکہ کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے ہیں ایسی صورتحال میں اگر پاکستان غیر جانے بڑا رہتا ہے تو پھر اپنی آزاد اور خودمختار خارجہ پالیسی جو عمران خان نے کہتے تھے تو اسی میں ان کی بچہ تو اسی میں ان کا فائدہ ہے آپ دیکھ لیں کہ پانچویں لارجسٹ ایکنومک پاور بننے جا رہا ہے اندوستان اور اس کی وجہ ہم بینک ربسی کی طرف آ رہے ہیں وجہ اس کی سمپل کہ ہماری ایک پور لیڈرشپ اور ہماری جو نیوٹرل پالیسی ہم نے پکڑ لی تھی پاکستان مسلسل ان کے غلامی کے ایک چنگل میں ایسے پھسا ہوا ہے کہ ہماری جو شہد سے میٹھی اور ہمالیہ سے اونچی اور وہ جذباتی نارے اور دوستی تھی وہ اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں انہوں نے برکس کانفرنس جو ہوئی ہے اس میں یہ ہی کیا ہے کہ جہاں ان کے سرحدی تنازیات تھے اس کے باوجود انہوں نے ہندوستان کو بلا لیا ہمیں انہوں نے یہ رجیم چینج کرنے کی ایک سزا بھی دی اور اپنا لیسن بھی ہم نے سیکھ لیا ان سے ہم کہتے رہے کہ رجیم چینج عمران خان کے خلاف نہیں ہے یہ پاکستان کے خلاف ہے اگر اس کو ریورس نہ کیا گیا بدلہ نہ گیا تو پھر دہائیوں تک آپ دیکھیں گے ہماری نسلیں یہ بھگتی رہیں گی لیکن جو ہینڈلن ہیں رجیم چینج آپریشن کے موریں انہیں خیال ہی نہیں ہیں انہیں کسی قسم کی مستقبل کی فکر ہی نہیں ہے کہ آنے والی نسلوں کو نومبر کے بعد بھی تو دنیا نے رہنا ہے پاکستان انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا آپ دیکھ لیں اب چین نے کوشش کی سعودی عرب کو جو کہ ورلڈ آرڈ اپنا مضبوط بنانے کے لیے اس اتحاد کی جو پورا کٹھا کیا جا رہا ہے اس میں کٹھا کرنے کے سعودی عرب کو دعوت دی عمران خان کے بعد پیٹرو ڈالر کے چھیلنے کی ایم بی ایس نے بھی کوشش کی عمران خان نے جو ملیشیا کا وزٹ آپ کو پتہ ہے کینسل کیا تھا بڑا شور جس پہ مچا تھا اب بائیڈن سعودی عرب کا دورہ کر رہا ہے ایجنڈا ان کا بڑا سادہ سا ہے کہ ایک تو اسرائیل کو منظور کرنا ہے ابراہم اکارڈ معاہدے کو تسلیم کرنا ہے دوسرا جو سعودی عرب چین کو جوائن کرنے برکس میں جا رہا تھا جس میں آپ کہتا ہے برازیل روس ہندوستان چین اور ساؤتھ افریقہ ہیں اس کے علاوہ اور بڑے ممالک ہیں سعودیہ اس کا پارٹ بن جاتا لیکن امریکہ نے یہ فوراں ریالائز کیا اور انہوں نے کہ یہ ہمارا اگلا حملہ پیٹرو ڈالر پہ ہوگا تو جو ہی بائیڈن کو یہ پتہ چلا انہوں نے سعودیہ کا دورہ اپنا رکھ دیا عمران خان نے تو absolutely not کہہ دیا تھا سعودیہ نے بھی تھوڑی کوشش کی یوائی نے بھی تھوڑی کوشش کی لیکن اپنے مسئل دکھائیں فانینشل مسئل آئل سپلائی روکی قیمتیں بڑھائیں اور کہا جی ہم کال نہیں آپ کی سنتے لیکن زیادہ برداشت نہیں کر سکے کیونکہ وہ برکس جوائن کرتے تو پھر شاید ان کے پاس یہ طاقت آ جاتی کہ اتحاد ان کے ساتھ لیکن وہ آپ کو پتہ ان کا پیسہ امریکہ کے بینکوں میں پڑھا ہے اب یہ حالی میں انہوں نے تیرہ ارب ڈالر جو ہے وہ امریکی بینکوں میں رکھوا ہے تیرہ ارب ڈالر ہمیں چار نہیں دیتے یہ ایک بڑی چیز اہم ہے کہ عمران خان دیکھیں ان رجیمز کے خلاف کھڑا ہو گیا یہ جو دو غیرت تھی تھوڑی ہمت تھی بدقسمتی سے کیونکہ بیک اپ نہیں تھا نیوٹرل ہو گئے ان ٹائم پہ انچائی پر اب نیپال دیکھیں روس سے آئل خریدنے کو تیار ہے اور ہمیں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ترکی چار قدم مور آگے چلا گیا پیوٹن کا جو دورہ ہے دیکھیں روس کے بعد ابھی یکرین کے حالات کے بعد یہ دوسرا بڑا دورہ ترکی کا وہ کرنے جا رہا ہے جس میں ایران کا صدر بھی ہوگا تیب اردگان بھی ہوں گے اور یہ ملنے سنٹرل ایشیا کی ریاست سے بھی جائیں گے بعد میں تمام سے وجہ انہوں نے بظاہر سریعہ رکھی ہوئی ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ وہ ورلڈ آرڈر جس کی بات ہوتی ہے بائیڈن سعودی عرب جا رہا ہے اسی لیے تاکہ وہاں جا کے اتحاد اپنا پکا کریں اور اردگان نے ابھی سعودی عرب کا دورہ کیا ہے یاد کریں یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں پیوٹن کی ملاقات اس کے بعد ہو رہی ہے تو روس ایران ظاہر ہے بڑے اہم پولٹیکل پارٹنرز ہیں شام میں بشار الاسد کے بھی اور ترکی کی وہاں پر آپ کو پتا ہے وہ پوری سپورٹ کرتے ہیں وہاں جو شام کی فوج ہے اس کو جو باغی گروپ ہے ان کو تو ایسے میں ان کا ملنا اور اس اتحاد پر یہ ان کا ایک بہت بڑا ایشو تھا جو کہ سالو ہونے جا رہا ہے تو اب آپ دیکھ لیں اسی لئے دنیا اور ممالک کی عزت کرتی ہے جو اپنے فیصلے خود کرتے ہیں غیرت سے کرتے ہیں خود مختاری سے کرتے ہیں اور یہی وجہ کہ آپ نیوٹرل نہیں ہوتے ہیں انڈ ٹائم پر اور یہ بڑی بڑی جو انٹرنیشنل آپ کو پتا ہے جو چلتی ہیں گئے میں اسی لئے اچھا اب سترہ جولائی کے الیکشن کی بات کرتے ہیں اس کی فل سٹرنٹھ پر ہے عمران خان کا لئیہ بکھر میں جو جلسہ ہوا ساؤت پنجاب میں اتنی دنیا نکلائی چھوٹی چھوٹی جگہ پر یہ صاف ایک ثبوت ہے کہ بیس کی بیس سٹیٹیں عمران خان کی ہیں یہ بائی الیکشن پنجاب اسیمبلی کے جو ہو رہے ہیں یہ اصل میں تحریک انصاف کے لئے ایک ریفرینڈم ہے جس میں عمران خان کا جو نیریٹیف انہوں نے حکومت کے خلاف امپورٹڈ حکومت کے بنائے وہ کامیاب ہوگا اور یہ نیوٹرل کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے اس میں طاقت کا مقابلہ عوام سے ہے لوٹو کی حمایت زیرو ہو چکی ہے بالکل اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ عمران خان کیا ان نتائج کو یہ دو نمبری کریں گے جب اسے مانیں گے ان کی کیا سٹریٹیجی ہوگی نیوٹرل سیچویشن کو پھر اس کے بعد کیسے ہینڈل کریں گے دیکھیں جنوبی پنجاب میں جو جلسے ہوئے ہیں وہ دیکھ کر صاف پتہ چلے ہیں کہ عمران خان کو ہرانہ نممکن ہو چکا ہے لیکن خفیہ جو ہاتھ ہے آپ کے پتہ ہے جن کو مختلف نام دیتے رہے ہیں وہ کوشش کریں گے وہ پری پول رگنگ کر رہے ہیں اب دیکھیں چودہ جولائی کو آج پٹرول کی پرائسز تیس روپے کم کر کے اور الیکشن جون ہی ختم ہوگی اس کے بعد پھر کہیں گے جی آئی ای ایم اف مان نہیں رہا تھا اس لیے ہم نے پھر بڑھا دی یہ پری پول رگنگ ہے پاکستان سری لنکا کے ان بدترین حالات کے باوجود مہنگہ ترین ملک ہو گئے سری لنکا سے بھی ان کا صدر تو بھاگتے ہوئے پکڑا گیا ہے ہمارا شاید وزیراعظم بھاگتے ہوئے نہ بچ سکے لیکن نیوٹرل جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنے کو تیار نہیں زد پر علے ہوئے عمران خان نے انہیں ابھی تک لوگوں کو روکا ہوا ہے لیکن مجھے دن سے ڈارہ جب عمران خان بھی نہیں روک سکیں گے یہ عمران خان کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے رہے انہیں تو پتے نہیں چلا وہ کر کے آرہے ہیں جلسے جلوس دیکھتے رہے جی لوگ نکل رہے ہیں آج بچے بچے کو انقلاب کے لیے وزینی طور پر تیار ہو چکے اس لیول پر عوام کا شعور آ چکا کہ ہر بندے کو یہ باتیں پتا ہیں مضاحمت بھی کر رہے ہیں اور مداخلت سے کوئی انہوں نے پتا چل گئے ہیں اور مایوسی پھیلانے کی کوشش وہ بھی نہ کام عوام کا مزاج نیوٹرل نہیں سمجھ رہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں لوگ کیا سن رہے ہیں لوگ کیا سمجھ رہے ہیں انہوں نے اس تحریک کو ابھی دکھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی یہ جزباتی لوگ ہیں یہ کہہ کے نکل آئے لیکن آپ اگر پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ اٹھائیں جب بھی انقلاب شروع ہوتے ہیں اس سے پہلے کے مناظر دیکھیں یہ بالکل وہی ٹریلر چل رہے ہیں اور یہ آخری ملحلے کی طرف جا رہے ہیں جس وقت سترہ جولائی کے آپ دیکھیں جو انتخابات ہیں وہ جونیو قریب آتے جا رہے ہیں عمران خان کا جو سیاسی ایک پاپولیرٹی تھی وہ بڑھتی جا رہی ہے دن با دن ان الیکشن سے ان تمام جو لوٹوں کی جو کانسٹیچوئنسی تھی وہاں پر جتنے بھی یہ پرانے ممبر ہیں یہ تمام وہ لوگ ہیں جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں یاد رکھیں وہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں اسی لیے ووٹ بہت اہم ہے کیونکہ تحریک انصاف کو انہوں نے جب چھوڑا تو اب لوگ کیا انہیں چھوڑیں گے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اب یہ جو پچھلے ہفتوں میں عدالتوں نے پھر جم آ رہی اس میں پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب وہاں پر یہ الیکشن انتہائی اہم ہے پاکستان کی تاریخ کے اہم انصاف ہیں کیونکہ یہ حمزہ شہباز دیکھیں وہ کہنے جی کہ مجھے نو سیٹوں کی ضرورت ہے زیادہ بھی مل جائیں گی کیسے ملیں گی اب یہ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہیں پنجاب کی حکومت کوشش ان کی یہ ہے کہ ہم کسی طرح اگلے الیکشن تک جرنل الیکشن تک سروائیو کریں اور اسی وجہ سے یہ انہیں لگ رہے کہ پاکستان مسلمی نون جو ہے وہ یہاں پر کیونکہ سینٹرل پنجاب ہمیشہ سے ان کا تھا تو ان کی یہاں پر بڑی سٹرونگ وہ بنی ہوئے اقتدار کی جگہ لیکن یہ سارے ٹرن پچھلے تین مہینوں میں سب کچھ بدل چکا ہے جانگیر ترین جیسا بندہ معافیاں مانگنے کو تیار ہو گیا یہ دیکھیں خبریں جو ساری اس وقت گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان سے ملنے کی کوشش کرتا رہا لو دران کی جلسے سے لیکن عمران خان نہیں ملے علیم خان وہ اپنی کوشش کرتا رہا حالانکہ وہ کبھی بھی اس کو نہیں معاف کریں گے وہ تو باجوا کا پارٹنر تھا حسنگ سکیم سے اب وہ ساتھ چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ بھی تھا اس وقت لیکن اتنا اعتماد اس کے اوپر نہیں پی ایم ایل این نے کیا کہ اسے کیمپین چلانے دیتے ایاز صادق استیفہ دے کے وہاں ڈالنا پڑا لوٹا ایک نظیر چوہان ابھی نکلا ہے باہر اس کا لوگوں نے دیکھنے کیا حال کیا تو اسے اندازہ ہو سکتا ہے کیونکہ عمران خان کی پاپولیریٹی جو ہے وہ دو سار ٹھارہ سے تین گنا اور اپریل سے اب تک آٹھ گنا بڑھ چکی اور یہ میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا حالانکہ ایکسٹرنل جو بیرونی اور اندرونی سادشی ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ لیکن لوگوں کو احساس ہو چکا ہے کہ پاکستان کے حالات جو عمران خان کے دور میں تھے اور جو اب ہے ہر چیز لوگوں کے سامنے صاف آ چکی ہے وہ معاشی پولیسیاں وہ ملک کو پہلے رکھنا خودمختاری لوگوں کو سمجھ آگئے اسی لئے تمام سروے آپ اٹھا گئے دیکھیں ٹی وی چینلز کے میڈیا کے گیلپ کے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بیس سیٹ کلین سویپ دوسرے مانوں میں پنجاب میں عمران خان کریں گے کیونکہ اکیس فیصد آپ کی مہنگائی بڑھ چکے اکیس فیصد کیسے نہیں وہ عمران خان جیت سکتے انہوں نے کیا کہ ایسا کام یہ جو ٹکٹس عمران خان نے دیئے ہیں یہ بھی بڑے سٹرونگ لوگوں کے دیئے ہیں اب مریم لواز صاحبہ نے ظاہر ہے وہ پوری کوشش کریں کہ کیمپین چلائیں اور تو کسی کے آپ کو اپنا دم ہم نہیں ہے بڑے میاں صاحب باہر ہیں چھوٹے میاں صاحب آپ کو بتا ہے روز اپنا ریکارڈ چھپانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں تو سارے کا سارا جو بوجھ ہے مسلم لیگ نون کا وہ مریم نواز صاحبہ کے ناتواں کندوں پہ ہیں اور پنجاب تو ان کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکا ہے لوگ یہ ریزلٹ اب مانیں گے نیوٹرل اپنی گیم کریں گے اس کے بعد عمران خان کے اب دوبارہ ایجیٹیشن لانچ کریں گے ایک بڑا لانگ مارچ ہوگا یہ سب کی نظریں پوری دنیا کی نظریں کہ اسلامباد اور لاہور کے حالات پر اس وقت ٹکی ہوئی ہیں اب پانچویں بڑی دنیا کی طاقت ہیں کچھ جرنل آرمی میں عمران خان کی حمایت میں بھی ہیں انہیں پتہ ہے عمران خان درست ہے ٹھیک کہہ رہا ہے اور نومبر تک انتظار کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کور کمانڈرز کی میٹنگز بھی نہیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرح لیکن جو ان کے ہیڈ ہیں ہمارے نیوٹرلز کے وہ برگیڈیا تنویر اور برگیڈیا راشد جیسے لوگوں کو استعمال کر کے یہ سارے الیکشن کے حالات بدلنا چاہتے ہیں اب پنجاب کی پولیس بھی آپ کو پتہ ان کا آلہ کار بن چکی ہے اور یہ پنجاب تک الیکشن کی طرح مینج ہو جائے انہوں نے ابھی جو تحریک انصاف کے امیدوار نواز آوان ہیں ان کو دیکھے کیسے گرفتار کیا کیونکہ انہیں الیکشن ہارنے کا اتنا ڈر بیٹھ چکا ہے اور انہیں پتہ ہے کہ تحریک انصاف نہ جیتنا ہے اب یہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے پولیس رینجر ایف سی پانچ لاکھ لوگ ہیں اور یہ ایک وزیراعظم پاکستان کو اور ایک وزیراعلا کو یہ اتنا تحفظ نہیں پرام کر سکتے کہ وہ دونوں ہی ادگاہ کی بجائے گھروں میں نماز پڑھتے رہے اب دیکھ رہے ہیں اب ایسے حالات میں ان کا زور کس پہ چلتا ہے سیاسی لیڈران پر صحافیوں پر کیونکہ اس وقت ہم واحد وہ ملک دنیا کا بن چکے ہیں چور کو چوری پر سزا نہیں ملنی لیکن آپ اس کو چور کہیں گے آپ کو سزا مل جائے گی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ انہیں چور کہیں گے اس وقت انہیں تو آپ کے آئی ڈی کارڈ بند ہو جائیں گے آپ کا پاسپورٹ بلوک ہو جائے گا تاکہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ڈرانے کی ایک بہت بڑی کوشش ہے یہ امران ریاض کا جو آپ کو پتا ہے معاملہ گرفتاری اور اس کے پاس چھوڑنا اس نے لوگوں کا ڈر نکال دی ہے لوگوں نے دیکھ لیا یہ ہی ہو سکتا ہے امران خان نے جو ہی آصف زرداری کو تنقید کا نشانہ بنایا مریم نواز فوراں کے دفاع میں آگی ٹوئٹ کر دی حالانکہ اگر آپ ان کی تاریخ دیکھے تو یہ خود جلسوں میں زرداری امران بھائی بھائی کے نعرے لگاتی دی آپ خود اس کا دفاع بھی کر رہی ہیں اور دوسری طرف بینظیر چور کا نعرہ بھی انہی لوگوں نے نکالا تھا اور بینظیر کے دور میں نواز شریف چور اتحاد کیونکہ ان کے ٹوٹ رہے ہیں ایم کیم نے تو اپنے ہاتھ اٹھا دیئے انہوں نے صاف کہہ دیا ہے ہمارے پاس اب نہ کوئی اخلاقی دار رہ چکی ہیں نہ کوئی سیاسی گراؤنڈ رہ چکا ہے کراچی مکمل طور پر ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے جون جون کراچی ڈوب رہے ہیں وہ ان کے امینو لاکسہ فرما رہے ہیں ہم جائیں تو جائیں کس کے پاس بھائی اب آپ جائیں نا پی ڈی ایم کے پاس جو آپ کو لے کے گئے تھے ان سے بات کریں اس وقت تو آپ بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کر رہے تھے اس وقت اب آپ چھپ کیوں رہے ہیں باہر ہیں لوگ کراچی کے لوگ انہیں ڈھونڈ رہے ہیں یقین کے نا گمشدہ کے اشتہار لگے ہوئے ہیں لیکن ہماری عدالتیں بھی آپ کو پتہ ہیں سوچتی نہیں کہ یہ تمام معاملات ہے کوئی نوٹس لے لیتی ہے اس خود شہباز شریف صاحب کی دس سال کی وزارتحال میں آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں دو سو بتیس سرکاری امارتوں کے اندر آتش زدگی کے واقعے ہوئے آگ لگ جاتی تھی چاہے وہ اشیانہ کیس ہو چاہے صاف پانی ہو چاہے یلو کیپ تھا آرنج ٹرین تھی میٹرو نندی پور مطبع یہ جتنی بھی انویسٹیگیشن ہے سولہ عرب کے جو ان کے ٹیٹی ہیں وہ تو الادہ ہے جتنی بھی سوکت اسی میں وہ مصروف ہیں کہ آپ جو ریکارڈ کسی طرح ان کے ہاتھ چڑھا ہوئے وہ سارے اپنے کیسز کو چھپا لیں اکانومی کی نہ فکر ہے نہ ڈیفنس کی فکر ہے فکر صرف یہ ہے یہ الیکشن کسی طرح ہم نے جیت کے نیریٹیو عمران خان کا تباہ کر رہا ہے اور اگلے الیکشن کی تیاری کرنی ہے لیکن آپ یقین کریں سترہ جولائی میں جب تحریکین صاحب کا جھرلو پھر گیا تو اس کے بعد معاملات بڑے جیبے لیکن اگر یہ معاملات انہیں خراب کیے تو اس کے بعد مجھے تو یہ دیکھنے میں سر لنکہ ہی نکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ سب کو اور پاکستان پر اپنا رحم کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ